جی دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ خوبصورت سے چار خرگوش کے بچے اور ان کے ساتھ یہ ان کی بڑی بینجو کے کھانا کھا کے آ رہی ہے السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہے سلمان بھئی تو آج کل بہت بیزی ہیں اس کی ویسے آج مجھے ویڈیو بنانا پڑتی ہے تو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں خوبصورت سے خرگوش اور میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ خرگوش اور ان کے چھوٹے بچے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف یہ ریکھیں جی یہ خوبصورت سے خرگوش کیونکہ یہ خوبصورت سے خرگوش وائٹ کلر اور ان کی لال کلر کی آنکھ ہے جو کہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں پیشک اللہ پاک نے ان کے آنکھوں میں وہ ایک کشش دی ہے آپ کو دکھاتا چلوں یہ دراصل ابھی اپنی مستی میں یہ گمراہ یہ نہ رہے ابھی یہ فل مزاک کے مڑ میں ہے یہ خوبصورت سے خرگوش دراصل دو نسل کی بریڈ ہے یہ دراصل ان کی اصل نسل امریکہ کے البانیہ کی ہے جو کہ انیس سو اکتر میں دریافت ہوئی تھی اس خرگوش نے یہاں کر پہلی بار میں چار بچے دی جس کے تین مر گئے دو باقی ہیں یہ دیکھیں اس کا مادہ بھی آگیا اور اس کی چھوٹی بچی بھی آگئے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ ایک مادہ ہے اور ساتھ میں یہ نر اور ساتھ میں اس کے ایک اور جو سب سے چھوٹیوں وہ نیچے چلی گیا شاید آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جی دوستو جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے سب سے چھوٹی نسل کے جو بچے ہیں اور ابھی تقریباً 20-25 دن کے ہی ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں ابھی میں ان کو چھوڑتا ہوں یہ بھاگنے شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایسا ہیسا بھاگنے شروع ہو گئے یہ دیکھیں ان کا جو پانچ باس آتی ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ دور بھاگ گیا اور ساتھ میں ایک میں نے کہا تھا جو ان کی سب سے بڑی بہن ہے یہ ان کو ان کہتا ہے شٹاکی یہ دیکھیں ان کو مارنے کے لئے آگئی ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت بچے ہیں اور یہ جو ہے نا امریکن نسل کے ہیں دراصل اور پاکستان میں سے شاید ان کو دیش نسل کا بھی کہا جاتا ہے دراصل ان کی لا لانک اور ان کا کلر سفید ہوتا ہے لیکن اس نسل میں یہ جو ایک بچے ہی ہے یہ سب سے چھوٹی ہے جی دوستو باقی تو ان کی بڑی بین نے مار مار کے ان کو بھگا دی ہے باقی دو ہی بچے ہیں یہاں تک آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ جی دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ خوبصورت سے چار کروش کے بچے اور ان کے ساتھ یہ ان کی بڑی بین جو کے کھانا کھا کے آ رہی ہے موسیقی